بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آئیکوم پارٹ سیکنڈ کا اکاؤنٹس کا چیپٹر اکاؤنٹس پروم انکمپلیٹ ریکارڈز کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا پرپس کیا ہے اور کون کون سی کمپنی اس ریکارڈ کو یوز کرتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں انکمپلیٹ ریکارڈز ریفرز تو آ سیچویشن ان وچ این اورگنیزیشن آر اکمپنی اس نوٹ یوزنگ ڈبل اینٹری بوک کیپنگ یعنی وہ تمام کمپنیز یا اورگنیزیشن جو ڈبل اینٹری بوک کیپنگ کو یوز نہیں کرتی وہ انکمپلیٹ ریکارڈز کو یوز کرتی ہے it is using a more informal accounting system یعنی جو انکمپلیٹ ریکارڈز ہے یہ انفارمل اکانٹنگ سسٹم کو یوز کرتا ہے یعنی یہ جو ہمارے پاس ایک پروپر اکانٹنگ سسٹم ہے وہ انکمپلیٹ ریکارڈز میں جو ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا such as a single entry system جس طرح ہمارے پاس ایک single entry system ہے to maintain a reduced amount of information about its financial results یعنی جس طرح ہمارے پاس single entry system میں بہت ہی کم information ہوتی ہے financial results کے بارے میں تو اسی طرح انکمپلیٹ ریکارڈ ہے اس میں بھی ہمارے پاس بہت ہی محدود قسم کی information ہوتی ہے under a single entry system single entry system کے تحت it is possible to maintain a cash basis income statement یعنی یہ ممکن ہے کہ آپ cash basis جو income statement ہے وہ بنا سکے maintain کر سکے but not a balance sheet لیکن balance sheet نہیں maintain کر سکیں گے اب basically ہمارے پاس جو incomplete record ہے یا جو single entry system ہے اس میں جو ہمارے پاس data یا information ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے اس کے basis پہ نہ تو آپ proper اپنے accounts maintain کر سکتے ہیں اور نہیں proper اپنے company کا profit اور loss جو ہے وہ calculate کر سکیں گے اب جتنی بھی آپ کے پاس چوٹی companies ہیں یا وہ companies جو employees کو accountant کو hire نہیں کرتی تو وہ incomplete records کے تحت اپنے business کا profit and loss جو ہے وہ calculate کرتی ہے اب ہمارے پاس جو اس method کے ذریعے جو profit and loss calculate کیا جاتا ہے اس کے دو method ہے سب سے پہلا ہمارے پاس ہے profit determination by increased net worth method دوسرا method ہمارے پاس ہے profit determination by conversion method اب یہ دونوں method جو ہے exam میں جو ہمارے پاس پہلا method ہے profit determination by increase net worth method اس کا mostly جو ہے question آتا ہے اور بہت easy question ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ next videos میں ان دونوں methods کو جو ہے discuss بھی کریں گے اور ان کے question بھی solve کریں گے exam کے point of view سے موسیقی